شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے اپنی امت کے جن افراد کو نہیں دیکھا انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے وضو کے نشانات صاف شفاف اور روشن ہوں گے حضرت عسامہ بن شریق سالبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں مجلس میں موجود تھا جب اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے کیا فلان کام کرنے میں ہم پر گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کے بندوں اللہ نے حرج تنگی کو دور کر دیا ہے مگر جس نے اپنے بھائی کی عزت میں سے ایک حصہ کاٹ لیا یہیں ہے جس نے گناہ کیا انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہمیں اس بات سے گناہ ہوگا کہ ہم بیماری سے شفا کے لیے دعا کا استعمال نہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں شفا کے لیے دعا ضرور استعمال کیا کرو اللہ رب العزت نے جو بیماری بنائی ہے اس کی شفا کے لیے دعا بھی بنائی ہے سوائے شدید بھڑاپے کے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول بندے کو سب سے بہتر چیز کیا حاصل ہوئی ہے فرمایا اچھا اخلاق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو آنکھوں میں اسمت سرما لگانا ضروری سمجھ لو کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بہترین سرما اسمد ہے وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے اسمد ایک پتھر ہے جو ایران کے شہر اسفہان میں پایا جاتا ہے اس سے تیار کردہ سرما آنکھوں کے لیے بہترین اور مفید ہوتا ہے معزز ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین